بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس انڈ ویورز سرزفر یوٹیوب کے زیوٹویٹر چینل سے ٹوپک ہے ہمارا آج انگلیش گرامر میں لیسٹ شوڈ اس سے پہلے سوڈنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جملے میں تاکے کا لفظ آ جاتا ہے مثال کے طور پر وہ محنت کرتا ہے تاکے پاس ہو سکے تو وہ میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے اس کو سالو کیا جاتا ہے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ہمیری کانڈلی وہ ویڈیو ضرور دیکھیں گے تو اسی طریقے سے آج کچھ ہمارے پاس جو جملے ہیں اس میں ہم ایک نیا میتھل لے کر حاضر ہوئے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے میں لفظ مبادہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ وہ جملے ہیں جو کہ ہمارے نیگٹیو مفہوم کو زیادہ شو کرتے ہیں نیگٹیو کا مفہوم اس میں زیادہ ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ نیگٹیو کا مفہوم ہو بھی پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے ایسے جملوں کے لیے دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ایک ہے مبادہ اور ایک ہے کہیں ایسا نہ ہو مبادہ یا کہیں ایسا نہ ہو ایک ہی قسم کی چیز ہے ایک ہی قسم کی الفاظ ہیں ایک ہی مطلب ہے تو یہاں ہم جملے پہلے دیکھیں کیسا ہے تیز دوڑو کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑی چھوٹ جائے حکم دیا جا رہا ہے اور اس کا کونسیکونس اس کا ریزلٹ آگے نیگٹیو میں دکھا جا رہا ہے اور یہ یوں بھی ہو سکتا ہے تیز دوڑو مبادہ گاڑی چھوٹ جائے اب بھی ٹھیک ہے مبادہ یا کہیں ایسا نہ ہو ایک ہی چیز کی دو شکلیں ہیں پھول مت توڑو مبادہ مالی تمہیں سزا دے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں پھول مت توڑو کہیں ایسا نہ ہو مالی تمہیں پکڑ لے تو مبادہ یا کہیں ایسا نہ ہو ایک ہی چیز ہے بارش میں مت جاؤ کہیں تمہیں بخار ہو نہ ہو جائے تو یہ جملہ اور یہ جملہ ایک ہی ہے اگر ہم اس کو یوں لکھیں بارش میں مت جاؤ کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بخار ہو جائے تو یہ جملہ بھی بلکل ویسا ہی ہوگا ہم لکھ لیتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بارش میں مت نہاؤ کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بخار ہو جائے تو یہ جملہ اور یہ جملہ ایک ہی ہے یہاں بس جانا ہے اور یہاں نہانا ہے کیا میں لفظ استعمال کر لیا اگر جملہ یوں آ جائے بارش میں مت نہاؤ کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بخار ہو جائے یا بارش میں مت جاؤ کہیں تمہیں بخار نہ ہو جائے ایسے جملوں کا ترجمہ جو ہے کرتا ہے وقت ہم لیسٹ اور شوٹ کا استعمال کرتے ہیں آئیے ہم دیکھیں اس کو کیسے استعمال کریں گے سب سے پہلے تو اس کا ہم سبٹرکچر چیک کر لیں کیسے ہوتا ہے سبٹرکچر میں ہم سب سے پہلے یہ والا جو حصہ ہے ہمارے پاس جملے کا پہلے والا حصہ یہ ہمیشہ حکمیاں ہیں ایمپیرٹیو سنٹرنسز کہلاتے ہیں اس میں کسی چیز کا روکنے کا کسی چیز کے کرنے کا کسی نصیحت کا کسی آرڈر بغیرہ کا ذکر ہوتا ہے تو ایسے جملے کو ہم برب کی پہلی فارم سے عام طور پر شروع کرتے ہیں اور برب کی پہلی فارم کے بعد ہم اوبجیکٹ لکھتے ہیں عام طور پر ایسے جملوں میں سبجیکٹ ہوا نہیں کرتا ہم کبھی ایمپیرٹیو سنٹرنسز پر انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم کھل کر بحث کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تیز دوڑو سب سے پہلے تو ہم اس کو برب کی یہ جملہ عام طور پر برب کی پہلی فارم سے شروع ہوتا ہے کیونکہ کسی کام کے کرنے یا کسی کام سے رکنے کا اشارہ ہوتا ہے تیز دوڑو رن جب آپ کسی بھی سنٹرنسز میں برب کی پہلی فارم شروع میں لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب عام طور پر حکم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں سٹ اس کا مطلب آپ کو کہا جارہا بیٹھ چو اور دوسری چیز یہاں سٹوڈنٹ میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ جتنے بھی حکمیاں سنٹرنسز ہوتے ہیں ان میں سبجیکٹ کہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر میں یہ کہتا ہوں سٹ ڈاؤن تو میں کس کو کہوں گا یقیناً سامنے والے کو ہی کہوں گا یو کا لکھا جانا ضروری نہیں ہے بلکہ یو انڈسٹوڈ ہے موجود ہے ہمارے پاس کمپریہنسیو ہے ہمارے پاس تو جب آپ حکم دیتے ہیں تو سامنے والے فرد کو ہی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں شٹ دا دور کس کو کہا جا رہا ہے یقیناً سامنے والے شخص کو کہا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں کس کو کہا جا رہا ہے یقیناً سامنے والے شخص کو کہا جا رہا ہے run fast بس یہ والا جملہ جو ہے یہاں clear ہو گیا run fast اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ ہی ایسا نہ ہو اسی کی translation کرنے کے لیے ہم less should کا لفظ استعمال کرتے ہیں run fast لکھنے کے بعد آپ جملے کے دوسرے حصے کو لکھیں گے less اب یہاں less اور should کے درمیان میں آپ کو subject لکھنا پڑے گا جس طرح so that کے درمیان میں subject لکھتے تھے ایسے ہی less should کے درمیان میں بھی subject لکھنا پڑے گا یہاں subject نہیں میں نے so that case سمجھاتے وقت بھی بتایا تھا کہ اگر اردو میں subject یہاں revise نہ بھی کیا جائے یہاں بھی وہی سکتہال ہے کہ یہاں اگر اس نے نہیں لکھا تیز دوڑو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری گاڑی چھوٹ جائے آپ بھی ٹھیک تھا کہیں ایسا نہ ہو تم گاڑی مس کر دو آپ بھی ٹھیک تھا یہاں subject نہیں ہمیں subject لکھنا پڑے گا گاڑی چھوٹ جائے یہ عام طور پر جملہ passive ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو passive shape میں لے جائیں چاہیں تو active shape میں لے جائیں ہمیں لکھنا پڑے گا last you کیونکہ بات subject دوبارہ لکھنا ہے subject یہاں یوں ہی ہوتا ہے زیادہ تک last you should miss the train last you should miss the train یہاں ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں last the train should be missed تو ایسی صورت میں passive ہو جائے گا کوئی ضرورت نہیں ہے active میں بھی چل جائے گا یہ کام تو ہم لکھیں گے run fast تیز دوڑو last you should miss the train کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری گاڑی چھوٹ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گاڑی miss کر دو اور جملہ میں پھر بتا دوں یہاں کہ یہ passive بھی ہو سکتا ہے ایسی صورت میں ہم لکھیں گے last the train should be missed دونوں صورتیں ٹھیک ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے یہاں ہمارے پاس یہ جملہ دیکھیں پھول مت توڑو یہاں کسی چیز کے کرنے کا حکم تھا یہاں کسی چیز سے رکنے کا حکم ہے تو ہم don't لکھیں گے یا پھر ہم لکھیں گے do not do not pluck the floor پھول مت توڑو یہاں تک کا جملہ ہمارا کور ہوا مبادہ کی انگلش میں ہم پھر should لکھنا ہے اور last لکھنا ہے last اب یہاں دیکھیں آپ مالی تمہیں سزا دے یہاں سبجیکٹ الگ ہو گئے یہاں سبجیکٹ اس نے الگ دے دیا اگر سبجیکٹ نہ دیا جائے تو پھر سبجیکٹ ہمیشہ عام طور پر وہ ہی ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہے یعنی کہ you اگر اس نے الگ سے دے دیا تو پھر آپ کو شکول لکھنا پڑے گا تو ہم کہتے ہیں کہ پھول مت توڑو مبادہ مالی تمہیں سزا دے تو یہاں ہمیں گارڈنر لکھنا پڑے گا last the gardener should punish you ہمارے پاس یہ والا جملہ چک کریں اور یہاں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں اور اس جملے کو ہم دیکھیں یہ جملہ بھی ہمارا بالکل ویسے کا ویسا ہی ہے یہاں کسی کام کے کرنے کا حکم تھا یہاں کسی کام کے رکنے کا حکم ہے اور کوئی فرق نہیں ہے اور اگر یہاں جملہ اس طریقے سے آ جائے بارش میں مت جاؤ تو یہاں بھی ہم وہی بات لکھیں گے do not go in the rain بارش میں مت جاؤ do not go in the rain don't go in the rain آگے یہاں ہمارے پاس سبجیکٹ نہیں ہے تو ہمیں لکھنا پڑے گا لکھیں گے ہم less you should catch less you should catch fever اب یہاں میں ایک بھی بتاتا چلا جاؤں سوڈنٹ کہ جب بھی جملے میں should آ جائے should کے بعد verb کی form پہلی ہوگی ہر صورت میں verb کی form پہلی ہوگی should کے بعد آپ نے verb کی form پر توجہ رکھنی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ پہلی ہوگی یہ کسی قسم میں بھی کسی sentence میں بھی کسی صورت میں بھی کوئی اور form استعمال نہیں ہو سکتی عام طور پر ویسے دیکھا جائے تو یہ sentences ماضی میں ہوتے بھی نہیں آپ مجھے بتائیں ماضی میں کیا جب آپ کیسے آپ کسی کو حکم دیں گے تو گزرے ہوئے وقت کے لیے sentence ہوتے ہی نہیں ہیں یہ عام طور پر sentence جو ہے وہ present کے لیے ہی ہوتی ہیں اور اس میں کوئی بھی sentence ہو کہیں ہو ایسا ہو بھی جائے گا لیکن آپ نے verb کی form ہمیشہ پہلی ہی رکھنی ہے verb کی form کوئی اور استعمال نہیں ہو سکتی تو ہم سب سے پہلے پہلے والے حصے کا translate کریں گے پھر last لکھیں گے پھر اس کے بعد subject لکھیں گے پھر اس کے بعد shoot لکھیں گے shoot کے بعد پہلی form کے ساتھ آپ اس کے بعد verb لکھ کر object لکھ دیں گے تو student یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ہماری grammar کی classes بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی اور سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا آپ کو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے بہت شکریہ نہیں کیا تو ابھی کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اس کو لائک ضرور کیا کریں ہماری ویڈیو اس کو ضرور لائک کیا کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں اس کو آگے forward کر دیا کریں علم کی چیزیں اپنے پاس رکھنے کی نہیں ہوتی جو آگے forward کرنے کے لئے ہوتی ہیں تو ان کو آگے forward کر دیں اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا حاضر ہوں گے آگے لے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ والسلام